دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ربیو الاول میں جشن ملاد النبی جو مناتے ہیں کچھ حضرات اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو سورہ یونس میں ہے کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے رحمت سے خُس ہونے کے لئے کہا ہے کہ رحمت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے سرابہ تو اسی لئے ہم خُسی مناتے ہیں ملاد النبی مناتے ہیں دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں یہاں پر میں کچھ جوابات دوں گا اس کے تفصیلی بات تو نہیں کروں گا لیکن ہاں کچھ جوابات دوں گا تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ اس کو دلیل پر پیش کرنا کتنی بڑی جہالت اور گمراہی ہے اگر اس سے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رحمت سے خُس ہونے کے لئے خُسی منانے کے لئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ رحمت ہیں تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن رحمت نہیں ہے تو قرآن کا بھی منائی ہے کیا بارش اللہ کی رحمت نہیں ہے بارش ہونا حدیث میں آتا ہے کہ بارش بھی رحمت ہے تو جب بارش برستی ہے تو آپ بھی اس وقت ملائیے جیسے مناتے ہیں ملاد النبی کیوں نہیں مناتے بارش میں بھی منائی ہے ایسے ہی جنو سے نکالی ہے کیوں نہیں نکالتے کیوں تم تو کہہ رہے تھے کہ رحمت سے خُس ہونے کے لئے کہا گیا ہے اور ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں یہ جو لفظ رحمت آیا ہے اس آیت پہ یہاں پر مفسرین کا اختلاف ہے کہ رحمت سے کون مراد ہے کچھ مفسرین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک پوائنٹ بتا دوں آپ کو جواب کے طور پہ فَلْيَفْرَحُوا آیا ہے فَرِحَ يَفْرَحُوا خُس ہونے کے معنی میں ہے خُس ہونا لیکن بارہ ربی الاول میں جو تم منا رہے ہو یہ منانا ہے خُس ہونا نہیں ہے خُسی منانا ہے تم مناو خُسی مناؤ اور دلیل دو خُس ہونے کے اوپر خُس ہونا ایک الگ چیز ہے خُسی منانا ایک الگ چیز ہے اور تم دلیل کے طور پہ پیش کروگے خُس ہونے کو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے فضل الرحمت سے خُس ہو خُس ہونے کے بارے میں ہے فَرِحَ يَفْرَحُوا خُس ہونا اور تم کہتے ہو کہ خُسی مناؤ خُسی منانے کا کہاں ذکر ہے خُس ہونے کا ذکر ہے ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ رحمت ہیں جس دن ان کی پیدائیں سوئی ہے اس دن بھی تم خُس ہو جاؤ اپنے آپ کو بہت فخر کرو اپنے آپ کے اوپر کہ اللہ کے نبی کی امت میں تم پیدا ہوئے ہو اللہ کے نبی سرابہ رحمت ہیں خُس ہونا تو یہ انسان اور ہر مسلمان کی فطرت ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے خُس ہو جائے خُس ہونا اور تم خُسی مناتے ہو خُسی منانے کی دلیل دو خُس ہونے کی دلیل مت دو اب یہاں پر ذرا سمجھانے کے طور پر بتا دوں آپ کو کہ جس طرح تم بارہ ربی الاول کو ملاد مناتے ہو جو اس آیت کا تم جو ہے اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہو جو کام پہلے سے ہوتے آ رہا ہے کیونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ملاد النبی تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چلی آ رہی ہے اس طرح جسن منانا چلتا ہے اس وقت سے چل رہا ہے تمہارا کہنا ہے کیا کسی مفسر نے کسی بھی مفسر نے اس آیت کے تذکرہ میں اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ بارہ ربی الاول میں جسن مناؤ بارہ ربی الاول میں خسی مناؤ کہا ہے نہیں کہا ہے ہاں اگر کسی مفسر نے کہا ہے تو پھر دلیل کے طور پر پیش کرو ہمیں بھی دو تاکہ ہم بھی دیکھیں کس نے کہا ہے کہ بارہ ربی الاول میں خسی منانے کے بارے میں خسی منانا اور خس ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اچھا یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے فل یفرہو سے جو ہے امر ثابت ہوتا ہے کہ خس ہو تو یہاں پر واجب عجوب کا درجہ آتا ہے جبکہ احمد رضا خان بریلی الامن والعولا میں صفحہ نمبر 178 پر لکھتے ہیں کہ میلاد منانا مباح ہے مباح مباح کہتے ہیں انہی کی کتاب میں دیکھ لیجئے کیا لکھتے ہیں مباح کہتے ہیں جس کے کرنے سے کوئی ثواب نہیں اور جس کے نیک کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے تو یہاں تو اس آیت کو اگر تم پیش کر رہے ہو یہاں پر امر آ رہا ہے حکم آ رہا ہے کہ خس ہو خسی مناؤ تمہارے کہنے کے مطابق تو پھر واجب ہونا چاہیے سنت ہونا چاہیے فرض ہونا چاہیے کم سے کم مستحب ہونا چاہیے لیکن امام حمد رضا کہتے ہیں مباح ہے مباح کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے کوئی گناہ نہیں نہیں کرنے سے کوئی ثواب نہیں کرنے سے کوئی ثواب نہیں کچھ بھی نہیں ہے جائز ہے مباح کہتے ہیں جائز ہونے کو اچھا یہاں پر ایک بات اور پوائنٹ کی بتا دوں آپ کو کہ یہاں پر خس ہونے کے تذکرہ آیا ہے لیکن تم جو ہر سال منا رہے ہو بارہ ربیو الاول میں بارہ ربیو الاول میں منا رہے ہو اس کا تذکرہ ہے کیا اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خسی مناؤ جب حضور پیدا ہوئے ہیں تب ہی خسی مناؤ آیا ہے ایسا یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے ایک آدمی ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہے اب نماز کے حالت میں نماز پڑھتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے ہاتھ کو اپنے گردن پر بانتا ہے ایسے بانتا ہے نیت کر کے ایسے کھڑا ہوتا ہے نماز میں جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسے کیوں کھڑے ہوتے ہو ہاتھ کو یہاں کیوں رکھتے ہو ہاتھ کو یہاں باندھنا چاہیے یہاں کیوں رکھتے ہو دلیل دیتا ہے کیا اللہ تعالی نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اقیب الصلاح نماز قائم کرو تو اس لئے میں نماز قائم کرنا ہوں ہم کہیں گے ارے بھائی تم جو نماز قائم کر رہے ہو یہاں پر تم ایسے باندھ رہے ہو ہاتھ کو یہاں لگا رہے ہو یہاں باندھ رہے ہو اس کی دلیل دو کہ یہاں ایسے کرنا ہے نماز قائم کرنے کی دلیل مت دو یہیں یہی پر آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس میں خص ہونا چاہیے ہر مسلمان کو خص ہونا چاہیے لیکن جس انداز سے جس طریقے سے تم منا رہے ہو وہ طریقہ ثابت کرو یہ دلیل مت دو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس میں خص ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے خص ہونا چاہیے یہ دلیل مت دو دلیل یہ دو کہ جو امن جو طریقہ تم اختیار کر رہے ہو اس طریقے کی دلیل دو دلیل یہ مت دو جیسے کوئی میں یہ مثال دے کر سمجھایا آپ کو کہ اگر کوئی کہے گا کہ میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں یہاں ہاتھ بانتا ہوں یہاں پر ہاتھ باندنے کے بجائے میں یہاں ہاتھ بانتا ہوں دلیل جب مانگو تو کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اللہ کا حکم ہے ارے بھائی نماز قائم کرو یہ ہم بھی کہتے ہیں لیکن تم جو یہاں جو ہاتھ باند رہے ہو اس کی دلیل دو یہاں پر ایسے ہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بارہ ربی الاول میں خسی منانا جلوس نکالنا ہر سال کرنا اس کی دلیل دو دلیل یہ مت دو کہ رحمت سے خس ہونا چاہیے اللہ کی نبی کی پیدائش سے خس ہونا چاہیے یہ دلیل نہیں جو طریقہ جو عمل تمہارا ہے اس عمل کی دلیل دو بات سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی